من کو یوگ سے بولی کو ویاکرن سے اور شریر کی اشدیوں کو یوگ اور پرانایام سے دور کیا جا سکتا ہے یوگ اور ایروید نے پوری دنیا کو یہ سکھایا ہے کہ کس طریقے سے یہ زندگی کو بدل سکتا ہے لوگوں کو صحت مند بنا سکتا ہے لوگوں کی زندگی میں کرانتی کاری بدلہ اولا سکتا ہے اور حسین خاص کر تب جب موڈرن ورلڈ میں یوگ کو گھر گھر تک پہنچانا لوگوں کے ڈرائنگ روم تک پہنچانا کوئی آسان بات نہیں تھی اور اب تک آپ ہمیں سٹوڈیو سے دیکھتے رہے ہیں اور آج ہم حریدوار میں ہیں وہ زمین جہاں پر بیمار لوگ آتے ہیں صحت مند ہو کر جاتے ہیں لوگ سٹریچر پر آتے ہیں کرسیوں پر بیٹھ کر آتے ہیں اور اپنے پیرو پر جاتے ہیں اور آسان شبدوں میں اس نگری کو یوگ نگری کو سمجھا جائے تو آپ کی بھاشا میں یہ تو جادوی نگری ہے اور جیسا کہ حسین نے بھی کہا یہاں جو بھی اپنی پریشانی اپنی بیماریاں اپنی دکھ تکلیف لے کر آتا ہے چہرے میں موسکان کے ساتھ باپس جاتا ہے مگر یہ سمجھا کیسے ہے یہ سب کچھ کیا اتنا آسان رہا ہوگا آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہیں جب سوامی رام دیو سیکل سے چلتے تھے پہاڑوں میں جڑی بھوٹیوں کی تلاش کر رہے تھے اور آج یوگ وشو پرسدھ ہو چکا ہے اور سوامی رام دیو وشو پرسدھ یوگ گروہ ہے یہ سب کچھ اتنا آسان تو نہیں رہا ہوگا جوسنا بلکل اور اکیلے بھی سمبھو نہیں ہو پایا ہوگا تو سوامی جی کا یہ جو پورا سپر رہا ہے یوگ نگری سے لے کر وشو پرسدھ یوگ کو بنانا لوگوں دار دنیا تک یوگ کو پہنچانا وہ کیسے موسکن ہو پایا ان کے ساتھ اس سپر کا ساتھی کون کون تھا یہ آج ہی تو جانیں گے اور یقین جانئے اس جگہاں حریدوار کی ویلنس سینٹر میں آنے کے لیے لمبی پیریست ہے ریٹنگ لگی ہوئی ہے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اب آپ کا انتظار ختم کرتے ہیں سوامی رام دیو آ رہا ہے اپنے خاص انداز میں سوامی جی کی انٹری ہو رہی ہے دیکھیں آپ سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا ٹی وی پر ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ آج کس نئے اور الگ انداز میں ہم آپ سے مخاطف ہوں گے تو دیکھیں بولٹ یوگ ہوا آج اب تک ہم نے آپ کو ٹی وی پر بولٹ چلاتے دیکھا تھا آج سامنے 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 بہت بہت آشیرواد میری بہن اور میں ہوں سوامی رام دیو اور میرے ساتھ ہیں حسین بھائی اور جوسرا جی کیونکہ مجھے انٹرودیکشن دینا پڑے گا بلکل نہیں بلکل نہیں اور جو آپ یوگ کے رنگ سوامی رام دیو کے سنگ کورونا سے جنگ اور یہ پورا اوثنٹک اپچار اور اوثنٹک سماچار یہ سب آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اور آج جب یوگ مہت سو پورا دیش اور پوری دنیا منا رہی ہے یہاں پر بھی دیکھو گرمے میں بھی ہمارے جبردست آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ادھر ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بال یوگی ہیں ان کے آپ کرتب دیکھیں گے نا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ جو بھالک ہے اب اتنی اس طرفتی دھوپ پہ بھی جوسنا آپ ہاتھ آزمان ہو چاہیں گے نہیں نہیں فسل جائے گا ہاتھ میرا اب اس میں ایک طرف تو دیکھو بٹیا دیکھو کیسے بڑا چکنہ آئی ہے وہ رسہ بھی بہت چکنہ آئے جہاں وہ بٹیا کر رہی ہے اور یہ دیکھو اس پر یہ سنتولن بنانا کتنا کٹھین لگتا ہے بہت شاندار بہت شاندار بہت شاندار اب تک جو ہم ہم سٹوڈیو سے بیٹھ کر دیکھتے تھے آج اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں یہاں ویلنس سنچر میں سوامی رامدیف ہمارے ساتھ ہیں اور ایک وجہ یہ بھی رہی کہ کل کی کس طرح کی سوامی جی تیاریاں ہیں کل پوری دنیا میں یوگ کا بہت بڑا جشن بنایا جائے گا اور آپ اس کے سب سے بڑے سنتردھار ہیں آپ نے پوری دنیا میں یوگ پہنچایا اگر میں لوگ یوگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتائی کیسی تیاریں چل رہی ہیں دیکھو ایک تو یہ تیاری ہے کہ ایک تو وہ جو سرال والا یوگا بھیاس ہے گردن آگے جکاؤ پیچھ جکاؤ آپ بھی کر سکتے ہیں دائیں گھماؤ دائیں گھماؤ ایسے گھوم جاؤ ایسے گھوم جاؤ ایسے گھوماؤ ایک تو یہ سرال والا بھیاس ہے ایسے کیا پھر ہاتھوں کو ایسے کیا ایسے کیا تو یہ یہ تو سرل والا ہے پھر جو ہے ایسے ایسے جھگ گئے پھر ایسے اٹھ گئے اٹھو اٹھو حسین بھائی یہ بچتے ہیں سٹوڈیو میں آج موقع ملا ہے پھر جو ہے ایسے کیا ایک تو یہ تاڑاسن اور پھر ایک یہ ورکشاسن اور جو ہے جو سنا تے ایک دم پرفیکٹ کرتے ہیں ایسے ایک بات تو بتائیں جو ہے کہانی پڑھے گی حسین آپ کا جو نور ہے حسن ہے بڑھ گیا ہے یہ آپ کی نظر ہے سوامیجی آپ کی نظر ہے اور دیکھو کیا جبردست کرتے ہیں چھوٹے بچے اور اس میں الگ الگ طرح سے سنتولن بناتے ہیں کہ پتا ہی نہیں لگتا اور ایک بچے سے ملواتے بھی ہم ذرا کیسے دیکھو کتنا جبردست سنتولن کتنی نظر آرہی ہے ذرا سوامیجی ان سے بات کرتے ہیں آج ہاں ہاں بھئی ادھر آئیے آپ ذرا 43 لکھا ہوا ہے 43 نمبر ادھر آئیے آپ یہ بال بھی رہے ہیں یہ بال ہی ہوگی ہمارے یہ دیکھیں جن کو آپ روز دیکھتے ہیں الگ الگ کناہ کی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں بیٹا نام کیا آپ کا شیوہم اچھا کل کیا ہے کس جون کو آپ کو بتا ہے یوگ دیواز یوگ دیواز دیکھئے بچہ بچہ آپ جانتا ہے کہ اس کس جون کو یوگ دیواز ہے تو آپ نے کیا تیاری کی ہے یوگ دیواز کی ملکم پہ کب سے کر رہے ہیں آپ چھوٹی یوگ یہ آگئے یہ دیکھئے سترہ نمبر اور چھوٹا سا بچہ لائے میں پوچھتے ہوں ان سے اوپر چندے دو آپ نیچے آگے کیا نام اپنا نام بولو نام بتاؤ وارول آپ کے پاس جتنے یوہ دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کو دیکھ کر کہ مجھے ایک تصویر سوامی جی یاد آ رہی ہے جو پچھلے کئی دنوں سے بہت پریشان کر رہی تھی سوامی جی اس پہ آئیں گے ذرا سا یہ بتائی کہ جو اگنی ویروں کو لے کر جتنا سارا ہنگامہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنے سارے یوہوں کو آپ یہاں تیار کر رہے ہیں جن کا اینگر منیجمنٹ آپ نے کیا ہے جن کو زندگی جینے کا صلیقہ آپ نے سکھایا ہے کہاں غلطی ہو رہی ہے کہ ہر طرف ایک آگ سے لگی بھی ہم نے دیکھی دیکھو اگنی پتھ پر وہی چن پہیں گے جو یوگ پتھ پر قدم آگے بڑھائیں گے یہ جیون ہی اگنی پتھ شیرون نے کہا یہ پتھ کا ویدھان ہے کہ اس میں سنگھرش ہیں چنوٹی یہاں پرشن ہیں سنکٹ ہیں چاروں اور سے آپ کو اس پرکار سے چیزیں گھیر لیتی ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ تو جیون میں کوئی آشا اور وشواس بچا نہیں ہے تو انہ ہمارے اگنی پتھ کے اگنی ویروں کو ایسا لگتا ہے کہ چار سال کی نوکری کے بعد کیا اور چار سال کی نوکری کے بعد بھی زندگی بہت بڑی ہے اس کو ابھی وہ سوچ نہیں پا رہے مانا ہے کہ یہ سرکار پانچ چھ سات سال یہ دی کر دیتی ہے اور زیادہ لوگوں کو نوکری کا موقع ملے گا ان کو بھی تھوڑا ان کے بھی دھیرچ کو تھوڑا اور سنبھل سوڑ ریکو پرہ کرم پانچ چھ سات سال ایسا کچھ سینہ کے ادھکاری بھی بول رہے ہیں ایسی مانگ یہ بھوک رہی ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپرچیونیٹی ملے اس لئے سرکار نے چار سال کیا میں تو کہتا ہوں یہ دی ایک سال بھی کسی کو سینہ میں رہنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں سے ایک ڈسسپلین سیکھتا اور بینا کسی ویتن مان کے ان کو تو میں نے سنا ہے لگ بک بیس لاک روپے ملیں گے تو یہ دی کسی کو بیس لاک روپے ملتے ہیں بیس لاک سے تو اپنا کاروبار ویتنی شروع کر سکتا ہے ایک کم سے کم ایک دکان شروع کر سکتا ہے کوئی کوئی سٹارٹ اپ شروع کر سکتا ہے میں نے جب یہ پتنجلی یوگ پیشا آپ اتنی بھاوی اور دیویے شروع پر جو آپ یہاں چاروں طرف یہ نظارہ دیکھ رہے ہو یہ چاروں طرف یہ ایک ویڈنے سینٹر ہے جس کو آپ ابھی یہاں پر دیکھ رہے ہو ایسے تو اس سے دس گناہ زیادہ بڑا پریشر ہے یہاں پر سروعات کہاں سے کی تھی سروعات کی تھی ہم نے کنخل سے جہاں ہمارے پاس ایک انچ بھومی بھی نہیں تھی ایک روپے بھی نہیں تھا تو یدی سینہ میں بھرتی ہونے کا دیش کے سب لوگوں کو سو بھاگ کے خاص کر کے بچوں کو یہ ہمارے کریکولم کا ایڈکیشن کا ایک پارٹ بن جائے جیسے اسرائیل دیش میں ہوتا ہے تو بہت بڑی بات ہے ایک سال سب کو سینہ کا ایکسپیرینس لینا چاہیے لیکن اس کو ایڈکیریر یہ کوئی آگے سینہ میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی پچیس پرتیشت لوگوں کے لیے تو کہا ہی ہے کہ ان کو ہم آگے پرمیر ریٹین کریں اس میں بہت ساری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ لگتار سرکار کی جانب سے سمجھائی جا رہے ہیں تو آپ ان بچوں سے کیا سمجھانا چاہیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم نے بہت میند کی ہے ہمارے باباپ نے اپنی زمینیں بیچ کے ہمیں تیاری کرنے پر لگایا تو ہم کچھ اور خواب سجائے بیچے تھے تو ایسے بچوں کے لیے کیا آپ کی اپیل ہے کیا سندیشہ میں ایک اور سوال اس میں جوڑنا چاہوں گے کیونکہ بچوں کو آپ نے ذکر کیا سوامی جی سڑک پر یا ریلوی سٹیشن پر ہم جن بچوں کو دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ برین کو واش کیا جا رہا ہے ان کو برگلایا جا رہا ہے کیونکہ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور وہ تو عمر بھی اتنی چنچن ہے تیر باتیں آلہ کے لگے ہیں دیکھو ہر چیز میں کچھ ریلیجیس لوگ کچھ پولٹی کا لوگ اور کچھ اپدر بھی لوگ انٹی نیشنل ایلیمنٹ میں ان کو نہ کوئی اور دوسری سنگیہ نہیں دے رہا ہوں کچھ انٹی نیشنل ایلیمنٹ ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ دیش میں سماجھک روپ سے دھارمک روپ سے راجنیتک روپ سے کچھ ایسے ویدرو پنپتہ رہے آگزنی ہوتی رہے ایسے ہیڈلز ڈالتے رہے کہ دیش کے پرگتی کے پت پر دیش نہ بڑھ پایا تو وہ لوگ تو اپنا کام کریں گے کریں گے اور وہ ابھی بھی کر رہے ہیں کچھ اسم راجنیتک لوگ ہیں کچھ الگ پرکار کے بھجبی لوگ ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو تو امیت ساہا جی اور موڈی جی راس نہیں آتے ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس ان کو سطح سے بے دخل کرنا کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ دیش میں ایسا اراجکتہ پھیل جائے ان کی بات چھوڑ دیجئے لیکن دوسرا کچھ بچوں کی منوے گلت فیمیل بھئی آپ کو چار سال تو موقع مل رہا ہے سرکار بڑھا ہے کہ اس کو پانچ سال کر دیگی بچوں کے اندر تھوڑا دھیریج بھی تو ہونا چیئے اور آندولن کرنا ہے تو مہاتمہ گاندھی نے تو ہمیں ہنسا کا آندولن سکھایا ہے تو یہ ہنسا کیوں آگزین کیوں دیش کے لیم سینہ میں بھارتی ہونا چاہتے دیش کے راشتری سمپتی ریلوے کسی کے باپ کی سمپتی ہے کسی کورپریٹ ہاؤس کی سمپتی ہے کسی پرائیویٹ ہاؤس کی بھی ہو دیش کی تو آخر دیش کا تو یہ ہمارا ویبھاو ہے اپنے دیش کو آگ لگانا یہ کنشی سمجھداری کی بات ہے تو ویروت کرنے کے طریقے ہوتے ہیں آپ ریل جام کر دو چکہ جام کر دو سب کچھ کر دو بہت کچھ ایس ویروت کے سامننے طریقوں سے لے کر کے اتوشید طریقے آپ سنسد گھیر لو ویدان سبائیں گھیر لو ایم ایم پیز کے گھر گھیر لو سب گھیر لو بہت توڑ تریقے ہو سکتے ہیں دیش میں آگ لگانا کنشی سمجھداری کی بات ہے تو یہ پریپکتو ہے بچوں کی یہ ادھیرتا ہے ان کی اگمبھیرتا ہے اور دوسری بات جو ہے اتنی اسورکشا کا بھاو کیوں بھے ہم نے اپنے تیاری کی اور بھے ہم کو ہمارا جو ہے چار سال بعد کیا ہوگا پچیس پرتیشت پرتیشت میں آپ بھی تو ہو سکتے ہو چار سال کے بعد آپ سکلڈ ہو کر کے وہاں سے نکریں گے تو آپ کے سامنے افسر ہوں گے کہ آپ اپنی زندگی میں اور بہت کچھ اچھا کر سکیں آگے پڑ بھی سکتے جو بچے دسویں پاس ہیں ان کو گیار بھی پاس ہیں مجھے پتا لگا ہے کہ اس میں بار بھی پاس کا سرٹیفیکیٹ بھی دیا جائے گا ہاں ایک کورس کا سرٹیفیکیٹ دیا جائے گا تو کتنی اچھی بات یہ سب سے اچھی بات ہے جو سوامی جی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ناراضگی ظاہر کر سکتے ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ویروت کا یہ طریقہ قطعی جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا جہاں آپ اپنے ملک کی اپنے دیش کی سمپتھی کو نقصان پہنچ کیونکہ ہم ویروت کو اور گسے کو شانت کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس جگہ سے بہتر کوئی جگہ تو ہوں نہیں سکتی ہے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس گسے کو پوزیٹیولی یوگ کر کے پرانے آم کر کے یوز کیا جائے سوامی جی دیکھو ایک تو اس بچے کو دیکھ کر کے کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھو نیچے آسن کرنا مسکل ہوتا ہے صحیح بات انٹی گریویٹی ہو رہا ہے سارا کام یہاں پر سب انٹی گریویٹی ہو رہا ہے اور یہ سارا کامل ہے یہ رسہ بڑا کامل ہے یہ فیسلن بڑی رائی ہے ہاتھ بھی چھل جائیں گے اور اس میں بھی چھل سکتے ہیں لیکن دیکھو دیکھو کتنے سال کی ہوگی ہے کیا نام بیٹا کچھوں میں بانتی تھوڑا سا نیچے آئیے یہ پوری فشی بھی ہے گھوم گھوم کے نیچے آئیں گے آجاو گھوم کے آجاو کچھ بات ہے اور سوشمتا سین کو جو سلام لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا سوشمتا سین کو دراصل سوامی جی ایک بیماری تھی اور ڈاکٹر نے ان کو یہ بولا کہ ایک خاص طرح کا آپ یوگا کیجئے اور انہوں نے اس خاص طرح کا یوگا کر کے بیماری کو جڑ سے ختم کر دیا جس کے چانسز بہت کم تھے اب دیکھو یہ بھی ایسے ہی کر رہی ہے اے اپنا نام بتاؤ گڑیا ماانسی کون سی کلاس میں پڑتی ہو سیونتھ میں پڑتی ہے ماانسی بہت اچھا کر رہی ہے اس کو گھما دے جوسنا کچھ آپ بھی کر کے دکھائیے جوسنا لوگ انتظار کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اسٹوڈیو میں کر سکتی ہے سوامی جی میں کوشش کر رہی ہوں مجھے لگتا نہیں ہے میں کر پاؤں گے چلیے آج ایک کامپٹیشن سوامی جی کرواتے ہیں جوسنا اور آپ کے بچے ہیں ان کے بیچ میں کون بہتر جو ہے اس پر بھی کر دیتیوں آپ میں پہلی بار ٹرائے کر رہی ہوں آپ کے کہنے پہ دیکھو میں پاس میں کھڑا ہو جاتا ہوں جو کرتی ہے وہ کرو جو کرتی ہے وہ کریں آپ اس کو مت کرو میں یہاں پہ شیر شاسن کر دیتی ہوں یہ بہتر ہے شیر شاسن کر کے دکھائیں جوسنا جوسنا جی کے لئے میں آسل لگاتا ہوں سوامی جی میرا سو بھاگ یہ ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اور اہم بات ہے اچھا سوامی جی آپ جوسنا کے کیسا شیر شاسن کرتی ہیں یہ بھی ذرا بتائیے گا اور تو آپ کا کوئی بچہ نہیں آئے گا ارے بچے آؤ ادھر شیر شاسن کرو ادھر دوسرے کٹھین 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 آسن کرو سب کٹھین کٹھین دیکھ آج ہم سیدھے اسی لئے گراؤن پر اترے ہیں سٹوڈیو سے نکل کر آئے ہیں یہ تشن دیکھ کر کہنا کروڑوں لوگوں کو پرہنہ ملے گی دیکھو یہ بھی سب کٹھین کٹھین آسن کرتی ہیں کرو سیر شاسن چکر آسن اور کسی کو ایک دو سیکنڈ سے زیادہ وقت لگ نہیں رہا ہے دیکھو کٹھین کٹھین آسنوں میں تبدیل ہو گئی ہے جوسنا آپ دیکھیں آپ جوسنا دیکھیں آپ کے بیچے بہت بارے بچے ہیں اوپر سے نیچے تک اہاں اے چھوٹو بابو ادھر آؤ سب سے چھوٹا یوگی بھی آگیا ہے کیا نام ہے آپ کا پرات چھوٹی سے آئی ہے پرات چھی چھوٹی سے آئی ہے پرات چھی آپ جوسنا اوہ 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 اب اس پہ صرف نیچے آ جاؤ تو سوامی جی پہلے تو یہ بتائی ہے جوسنا کو بھی کتنا سیکھنے کی ضرورت لگتی ہے جوسنا جی تو اپنی امر کے حساب سے پرفیکٹی یوگی لی ہو گئی ہے میں میں یہ ٹرائی کر سکتی ہوں سوامی جی یہ ٹرائی کر سکتی ہے چلو کرو ٹرائی کرو پتہ نہیں میری کمر کتنی فلیکزبل ہے نیاز تو پراچی جی ہے یہاں نا چلو پراچی جی اور میں تو چلو کیا بات ہے رام 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 یہ جوسنا جو ہے سٹوڈیو میں بہت شاندار کرتی ہیں اور یہاں پہ بھی کرو کرو آپ کرو سب کرو یہ ایک اور چھوٹی سی بچی آگئی آجا آجا کیا نام بیٹا آپ کا چکرہ سنکرہ کیا نام ہے اوم کرو اچھا اچھا سوامی جی یہ یوگ کا جو اتنا بڑا سامراج یہ ہے پوری دنیا میں یوگ نے ایک پہچان بنائی ہے ہندوستان کی پہچان اب یوگ کے ذریعے ایک الگ طریقے سے ہوتی ہے تو یہ جو اتنا بڑا سامراج یہ ہے یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہوا ہوگا آج یوگ کا نام آتا ہے تو سوامی رام دیب کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے لیکن جب آپ آپ خود یوگ کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا کچھ چہرے آپ کے بھی ذہن میں آتے ہیں جنہوں نے یوگ آپ تک پہنچایا پھر آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ اس کو تو پوری دنیا تک لے جائے جانا چاہیے اور جن لوگوں نے آپ کو اس پورے سفر میں مدد کی مطلب آچارے بالکرشن کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے لیکن کچھ ایسے انسنے نام انسنے لوگ جو آپ کے سفر کے ساتھ ہی رہے ہیں دیکھو سب بچے کرتے رہو ہاں وہ سوچ رہے چی کرتے رہی آپ بھی پہتالیس سالوں سے یہاں بھی کٹھین آسن بھی کرنے والوں اوپر کچھ کرلو کچھ نیچے کرلو دیکھو میں جب اتنا چھوٹا سا تھا نا چھوٹا سا یہ جو اوم اور پراشی کر رہے تھے کرو بیٹھا اور یہ جب یہ لوگ کر رہے تھے تب مجھے اپنے بچپن کی یاد آ رہی تھی پہلے میں نے یوگ کرنا شروع کیا تھا گاؤں میں آری سماج کے اتصال ہوا کرتے تھے گرکل سے کچھ لوگ آیا کرتے تھے اس میں اس میں میں یاد کرتا ہوں تو سوامی اومانن جی پھر ہمارے پوڑے گردیو آچارے بلدیو جی پھر ہمارے پوڑے آچارے پردیومن جی ان کو میں بچپن میں یوگ کرتا ہوا دیکھتا تھا میں سوچتا تھا مجھے بھی ایسے یوگ کرتا تھا پھر میں نے مہرشے دیانند کو بچپن میں پڑھا تو آج کے دن میں کرتا جتا پوروک مہرشے دیانند کو یاد کرتا ہوں اپنی گروہ پرمپرا پوڑے آچارے بلدیو جی سے لے کر کے اور ہماری تو ایک بہت باونی پرمپرا ہے رشیوں کی اور پھر میں نے یوگ درشن سانگ کے نیائے ویششک ویدانت چھوٹی عمر میں گرکل میں جب میں پندرہ سولہ سال کا تھا تب حسین بھائی مناغشی بہن سانگ کے یوگ نیائے ویششک ویدانت ویمانسہ درشن اشتر دیائی اور مہابہاشی پھر اپنی شد اور پھر ویدوں کا دین لگبک 20 سال کے عمر میں میں نے چار ویدوں کو پڑھ لیا تھا چار ویدوں کو دس ازار سے زیادہ سوٹر شروع کی یاد کر لیا تھے اور جو یہ بچے ابھی کر رہے ہیں یہ میں بچپن سے شروع کر چکا تھا وہاں تو اوپر اوپر کٹھین کٹھین بھی کرنے میں لگے پڑے ہیں وہ ہمارے اب دیکھو کیسے میوراسن اوپر ایک ہاتھ سے اوپر دکھاؤ بھائی یہ بڑا کٹھین ہے اتنا اتنی دیر تک سنتولن بنائے رکھنا اور بیچ پیچ میں ملکم ہل بھی رہا ہے نیچے تو ہوتا نہیں ہے وہ ملکم نہیں کر رہا ہے اور یہ اوپر دو دو کر رہے ہیں پیچھے میرا دیکھو جو سنا جی شاندار شاندار اتنا سنتولن تو میں بچپن میں پھر میں جب پندرے سال کی عمر کا تھا تھا اب ایک دن میں نے کوشش کی کہ چلو یہ پیٹ گھومتا ہے ایسا میں نے سنا تھا تو دیکھو میں آپ کو سچ بولتا ہوں میں نے جو ہے نا جس کو یہ کہتا ہے نولکریہ یہ یہ میں نے کسی سے سیکھیں نہیں یہ کتاب میں پڑھاتا ہے کہ ایسے گھوماؤ بائین طرف گھوماؤ اجرا یہ بڑی سنکرنائز گھومتی ہے کیا بات ہے حسین یہ میں نے ٹرائے کیا تھا سوامی جی ویکیوم تو بن جا تھا پھر وہ گھومتا جائے اچھا سوامی جی ایک چیز اور ہو رہی بہت زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں اکثر جو یوگا چاہرے ہیں ہم کے علاوہ اور بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ بینہ ٹرینر کے بینہ کسی یوگا چاہرے کی نگرانی کے یوگا بیاس نہیں کرنا چاہے لیکن انڈیا ٹی وی نے یہ سکھایا کم سے گم کہ انڈیا ٹی وی دیکھتے ہوئے سوامی رام دیو کو دیکھتے ہوئے یوگا بیاس کیا جا سکتا ہے سوامی جی اتنی نگرانی بہت ہے جو اتھنا جی ہمارے ساتھ کرتی ہے تھوڑی تھوڑی کپال بھاتی انولوم میلوم آبھی کرتے اور کبھی کبھی آپ کو سنگھاسن سے نیچے آسن پر بھی اتار دیتے ہیں سورہ نمسکار بھی کر لیتے ہیں نارے بہت اچھا کرتے ہیں ابھی کروائیں گے آپ سے بھی سورہ نمسکار آپ نے جو سنہ جی سے تو کروا دیا اب میں آپ سے کروانے والا ہوں ابھی آؤ ادھر آؤ اور میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ تین ترہ کی بھانتیاں تھی ایک تو یوگ کے اوپر رہسے کا پردہ لوگوں نے ڈال دیا تھا اور کچھ مذہبی لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا ابھی حسین بھائی ہمارے ساتھ میں یوگ کر رہے ہیں اور یہ حسین بھائی کا مذہب بدلے گا نہیں تو جڑا بھرکشاسن سے شروع کر رہے ہیں تو سورہ نمسکار کرنے سے بھرکشاسن کرنے سے مذہب نہیں بدلتا اور دھائی سال سے آپ کا مذہب تو بدلانی ان کا جیون بدل گیا جیون روپانتری تو ہو رہا ہے میں نے آپ کو آتی پوچھا تھا کوئی پلاسٹک سرجری کروائی ہے تو آپ سورہ نمسکار کرتے ہیں آپ کیوں گا بیانت کیجئے میں بلکل کر رہا ہوں ایک سوال یہ ہے سوامی جی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یوگ کو پوری دنیا میں پاپلر کیا گھر گھر تک ضرور پہنچایا لیکن آپ نے تھوڑی لیبرٹی لی ہے آپ نے الگ الگ حاصلوں میں تھوڑی سی چھوٹ لے کر کے تھوڑی سی لیبرٹی حاصل کی اور جو ایکچوال یوگ آسن ہیں یا یوگا بھیاس ہیں الگ الگ آسن ہیں اس میں تھوڑی سی آپ نے ڈیل لے لی ہے اس میں کتنی سچائی لگتا ہے اچھے سوامی جی ایک بات اور کہتا ہوں دیکھو ایک ہے پرفیکشن کے ساتھ یوگ کرنا ایک ہے یتھا شکتی یوگ کرنا تو میں نے یہ کہا لوگوں سے کہ بھائی اب کسی سے پورا چکراشن نہیں ہو رہا ہے نا تو اردھچکراشن کر لو نا کوئی ضروری ہے اب پورا چکراشن کرنے کے لیے تو فلیکسیبیلیٹی ریکوائیڈ ہے نا بہت زیادہ اب پورا چکراشن کریں گے تو آپ کو پیچھے پورا جانا پڑے گا اب دیکھو آپ جا کے دیکھو اتنا کرو اتنا تو کر لو ٹھیک ہے اور اب اب آپ دیکھو کمر توڑ مت کرنا چکراشن اب آپ ایسے کر کے اور ایسے پورے میں آپ کو تھوڑا سپورٹ دے دیتیوں اگر آپ جا پائیں تو میں نے پیچھے وہ مشینے سوامی جی پیچھے لیپل اور مائک لگے تو تھوڑا سا مجھے میں کیا کہہ رہا کی میں کہہ رہا میں نے اردھے چکراشن کرو پورے چکراشن ضروری ہے کیا ایسے ہی ایک بات اور کہہ تھا میں نے کھالے آسانی نہیں کرائے میں نے بھیائیم ہی نہیں کرائے میں نے پرانایم بھیانی نہیں کرائے میں نے ایک شب دوڑا انٹیگریٹی یوگا پریکٹیس تو ابھی دیکھو آپ کو سوروڑے مزکار نہیں کر رہے ہو کیا مانو کر رہے ہو کرو کرو اچھا سوامی جی یہ باتوں نہیں پہتے ہیں بہت بہت ان کو بہا پر بھی سٹوڈیو میں بھی بات کرنے کی کا سوامی جی محقہ نہیں ملے گا آجاتا تب تب میں بات کر لیتی سوامی جی یوگ پرانایام کی اگر بات کی جائے تو یوگ تو ہمیشہ سے ہی سکول کالج کے کوریکرلم کا بھی حصہ رہا ہے لیکن آپ نے جب یوگا پیاس کرایا تو ایک طریقے سے اسے لائف سٹائل ڈیزیزے سے جوڑ دیا اور لائف سٹائل بیماریوں کے لائف سٹائل ڈیزیز سے جوڑ دیا تو یہ یہ آپ کے من میں وچار کیسے آیا اور کس طریقے سے آپ نے اس کو پوری طرح سے ایمپلیمنٹ کیا دیکھو میں اور وہ کیا کیا یوگا بھیات جو آج ہم کر بھی سکتے ہیں لائف سٹائل ڈیزیز سے جوڑے بھو میں ایک بات نہیں بتانا چاہتا ہوں پہلے تو میں نے یوگ میں کوئی لیوٹی نہیں لی یوگ کے اوپر رہسیوں کا پادہ ڈال رکھا تھا اس کو بے پردہ کیا لوگوں نے اس کو مجھے بھی اس کے اندر چکروں میں فسا رکھا تھا اس سے اس کو باہر نکالا آیو کی چکروں میں فسا ہوا تھا بیڑے دو سال کے بچوں سے لے کر کے انتیم ساز تک بوجروں سو سال تک کے لوگ یوگ کر رہے ہیں پھر اگلی بات اب دیکھو یہ گڑیا یہ دیکھئے ارے با تپتی دھوپ میں نیچے تپڑ یہ مٹی بہت سٹائل رہے ہیں اور اوپر دیکھو وہ لگی بھی خیر میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا میں نے کہا جس سے جتنا ہو پائے اتنا کرو اور انٹیگریٹی یوگا پریکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یوگ آسن یوگ آسن کے ساتھ پرانائیام اب ہم یوگ آسن کرتے کرتے ہی ادھر تو یہ بچے کر رہے ہیں دو آسن ادھر لگا دو بھائی یوگا کچھ آدھ بھی آزمائیں ادھر سے آسن لگا دیتے ہیں تو یوگ آسن کرتے کرتے یہاں اب دیکھو میں کہتا ہوں اب ہمارے ساتھ آپ اوپر بیٹھ جاؤ نہیں میں آپ کے پاس بیٹھوں گا بھائی تو میں نے کہا آپ اکیلا منڈو کاسن مت کیجئے اچھا آج آپ کرنے کے موڈ میں آگے چھوک جاؤ یوگ آسن کے ساتھ پرانائیم اور پرانائیم کے ساتھ دھیان کہ روگ میرا سو بھاو نہیں یوگ میرا سو بھاو ہے میں نتشد بودھ مکت سو بھاو سچیداند سروپ آتما تو یوگ آسن پرانائیم اور دھیان اور اس میں بھی بھگوان کے ساتھ ایک آتما ہو گئے تو گناتیت دھیان بھاواتیت دھیان transcendate یوگ میڈیٹیشن ہو گیا ہمارا اب منڈوک آسن سمپل سا ہے یہ منڈوک آسن اور گومک آسن پابن مکت آسن آدھی سوامی جی یہ سارے آسن تو آپ روز کراتے ہیں لیکن آج کچھ انسلجے سوالوں کے جواب ہمارے دشتگو بھی بس جو سنا جی نے پرشن پوچھا کی لائفٹیل ڈیزیز بہت بڑی بھانتی یہ ڈرگ مافیا کا ہو میڈیکل مافیا کو فارما انڈسٹی کو کچھ بھی بولو انہوں نے پوری دنیا میں بی پی سوگر آرثائرائیڈ آستما آرثریٹیز وات پہ تکف جنیت تمام روگ اور ان کے الگ الگ پرکار کی وکار ان سے آپ پار نہیں پاس سکتے ان کو آپ کنٹرول تو کر سکتے ہم نے انڈیا ٹی وی پر کتنے لائیو اگزام پلس روز ہم دیتے ہیں کی آپ نیمیت روپ سے ہمارے ساتھ انڈیا ٹی وی پر یوگ کرتے ہیں تو آپ بی پی کو شوگر کو تھائرائیڈ کو آسما کو آرثریٹیز کو ان کو کیور کر سکتے کمپکیشن کو آپ مٹا سکتے اور اتنا ہی نہیں اور کینسر تک میرا سوامی جی بہت سارے لوگ آپ کو کرتے ان کے سوال ہیں تو میں چاہتا کہ جو الجھنے ہیں وہ دور ہو جائے سوامی جی پہلے بھی لوگ یوگ کرتے تھے یہاں تک کالجز کے کرکلم میں شامل تھا آپ نے اس زمانے میں کیا کہ یوگ لوگ صحت کیلئے کرتے لیکن آپ نے اس کو بیماریوں کے علاج سے کنیکٹ کیا تو یہ خیال کیسے آیا کہ بیماریوں کے علاج کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے آج اپنے بڑا گہرا پرشن پوچھا آج آپ بینہ سکرپٹ کے پرشن پوچھ رہو اس لئے آپ کے دل کے آواز نکل گئے یہ پترکاریت ہوتی گراؤ 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 ایسے اور ایسے اس سمجھ جوڑ سے کرتے تھے آج 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 پورا پسینا بہنے لگتا دیکھو آب بہنے لگا آج آج آدھا گھنٹے گھنٹے کیا پھر یہ کیا آنو ملوم ایک کپال بھاتی تو آب بڑی آنو ملوم آج کٹھن کٹھن آسن تو ادھر ایک ایک بچے کرتے رو آنا اور دیکھو یہ کیا ایک ایک گھلٹا تو پجے مکتانان جی کا شریع رہنے لگا اور میں آپ کو دو تین رہنسے کی باتیں بتانا چاہتا وہ جو کبھی آسن نہیں کرتے تھے اپنے آپ انسی سارے آسن مکتانان جی کبھی آسن نہیں کرتے تھے ابھی ان کا شریع پورا ہو گیا ان کے سارے آسن اپنے آپ یہ جیسے کپال باتیں ان لوگ ملوم کرے تو ان کو پتا ہی نہیں کیسے کیسے آسن ہو رہے ہیں اور کچھ وید کی ریچائیں اپنیشدوں کے سوٹر اور یہ منتر یہ سب بولنے لگے درشنوں کی سب ایسے ان کے موش سے نکلنے رہا اور اس کو کہتے کنڈلین جا کچھ پورا جوڑ 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 سی ہیلے اور اسے 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 کر کے اور پھر شاند اور سن میں چلے سمادھی لگ جائے تو یہ تو ہوا سادھوں کی بات ایسے بہت سے اگزم پل سہیں میرے پاس لیکن پھر کیا ہوا میں نے کہا بھائی دیکھو یہ دیو لوگوں کی کنڈلی نی جائے تو کہتا نی شکتیوں کی پرابطی ہو جائے ہم نے لوگوں کو کرنا شروع کیا کنڈلی کتنوں کی جگی جس نے کیا بولے سوام جی ہمارا شوگر ٹھیک ہمارا بی پی ٹھیک ٹھیک ہو گیا ہمارے جوڑوں میں درد اچھا ہو گیا کوئی میری کنسٹی پیسن تھا کوئی بلا آئی بی ایس تھا تیسرا آیا میرے کو ہپیٹائیٹی تھا وہ ٹھیک ہو گیا ایس اور پھر لوگوں نے ایک ایک دو دو گھنٹا کیا تو کینسر اچھا ہو گیا ہم نے بیماریوں کی علاج کیلئے کنڈلنی جاگران کیلئے موڑ گیا اس کرتے کرتے جو پرینام سامنے آئے اس لئے میں ایک شبد کا پریوگ کرتا ہوں کئی سائد کئی ورش ہوگئے یوگ کا پریوگ کر کے جو پرینام سامنے آئے وہ ہم نے لوگوں تک پہنچائے بس اتنا ہی اور سوامی جی ان لائیو اگزامپل کی لگاتار آپ بات کرتے ہیں انڈیا جی پر ہمیں دکھاتے اور یہاں وہ تمام لائیو اگزامپل سامنے نظر بھی آرہے لیکن آپ خود میں بہت بڑے لائیو اگزامپل ہیں یوگ عبیاس کرتے ہوئے آپ تمام یوگ اور آیوروید کے بارے سفر کے بارے رہے ہیں اور بلکل پتا ہی نہیں رہے کی کتنا مشکل بھرا چنوٹی پون یہ سفر رہا ہوگا کیونکہ آپ اتنی ساتھ کی ساتھ بھر 45 ڈگری کا ٹیمپری سر ہے یا یہ تو پڑوس میں تھوڑا خوار آرہ آرہ لیکن بہت سارے لوگ آپ پر یوگ کو کمرشلائز کرنے کا آروپ لگاتے ہیں تو ان لوگوں کو آپ کیا جواب دے دیکھو میں نے قریب قریب دس کروڑ لوگوں کے نشو کیمپ لگائے دوس کروڑ لوگ دوسری بات میں نے یوگ شیویر میں جب لوگ آتے تھے انہوں سے پچاس روپے سو روپے اور بڑے شہروں میں ممبئی جیسے شہروں میں میں پانچ روپے ایک ویکتی سے دان لیا اور اس کے دوارہ دنیا کا سب سے بڑا یوگ کا آئی روید کا سو دیش کا نیچرو پیتی کا بھارتی شکش ویوستہ کی پر 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 گر کولم کا آج ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کئے چیاریٹی اول کام کی یہ بھی پورا بنا ہوا آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہو یہ سب کسی بنا لوگ کسی بنا تو اب ویشوک سرکہ کوئی کام کرنا ہے تو وہ جھوپڑی میں بیٹھ سادھنا ہو سکتی سمادھی لگائی جا سکتی لیکن سیوہ نہیں ہو سکتی سیوہ تو ارث سے پرمار ہوگا ارث کے بنا تو انرث ہوگا یا سب کسی بیار ہوگا تو میں نے لوگوں سے دان لیا اب اس کو لوگ کام میرشلائیزیشن کہیں تو مجھے کوئی آپتی نہیں پھر ابھی بھی پورے دیش میں ایک لاکھ سے زیادہ یوکی ککشائی 500 جلو میں 50 دار تہچروں میں قریب تین لاکھ سے زیادہ گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر